ہیلو ڈیئرز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر شہزاد ایم بی بی ایس آگے ہم جو مسئل یہ پہلے سارے پڑھ چکے ہیں کیسے ہم انسپیریشن کرتے ہیں کیسے ایکسپیریشن کرتے ہیں ایک دفعہ ان مسئل کو گو تھرہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں مسئل آف ریسپیریشن فسٹ مسئل ہے انسپیریٹری مسئل وہ مسئل جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو کون سے مسئل وار کرتے ہیں سب سے پہلے جو مسئل ہے وہ ہے ڈائیافرام سیکنڈ نمبر پہ سکیلین تھرڈ نمبر پہ سٹرنو کلیڈو میسٹائیڈ فورت نمبر پہ ایکسٹرنل انٹر کوسٹل مسئل آگے آ جاتا ہے ایکسپیریٹری مسئل وہ مسئل جو ہوا کو باہر نکالنے میں ہلپ کرتے ہیں بیسیکل ہوا باہر آٹومیٹیکل ہی نکلتی ہے لیکن کچھ کنڈیشن میں جب ہوا زیادہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مسئل وار کرتے ہیں سب سے پہلا مسئل ہے ایکسٹرنل ابلیگ مسئل پھر ہے انٹرنل ابلیگ مسئل پھر ہے ریکٹس ایبڈومیناس پھر ہے ٹرانسورس ایبڈومیناس فیفت نمبر پہ ہے انٹرنل انٹر کوسٹل مسئل اور سکس نمبر پہ ہے انرموسٹ انٹر کوسٹل مسئل اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں ریسپیریشن اکر ان ٹو فیسز دو فیس کون سے ہیں نمبر ون انسپیریشن نمبر دو ایکسپیریشن پہلے پڑھتے ہیں انسپیریشن دورنگ انسپیریشن کیا ہوگا تھرسے کیج ان لارج ان لنگز ایکسپینڈ سو ائر انٹر دا لنگ ایزلی اس میں کیا ہوگا تھرسے کہتے ہیں چھاتی کو کیج کہتے ہیں پنجرے کو چھاتی کے جو پنجرے ہے وہ لارج ہوگا لنگز جو ہیں وہ کھلیں گے اوپن ہوں گے سو دا ائر انٹر دا لنگ ایزلی اس طرح ہوا اکسیجن آسانی سے لنگز میں انٹر ہو سکتی ہے دورنگ ایکسپیریشن کیا ہوگا تھرسے کیج کیا ہوگا دورنگ ایکسپیریشن تھرسے کیج ان لنگز ڈیکریز ان سائز ان اٹین اور حاصل کرتے ہیں پری انسپیریٹری سانس سے پہلے والی پوزیشن سو ائر لیو دا لنگ ایزلی اس میں کیا ہوتا ہے جو چھاتی کا پنجرہ ہوتا ہے اور لنگز جو ریب ہوتی ہے اور لنگز کیا ہوتا ہے ڈیکریز ان سائز ہوتے ہیں پہلے والی پوزیشن لیتے ہیں جب وہ سانس نہیں ہم لے چکے تھے سو ائر ہماری لنگز سے باہر چلی جائے گی اوکے انسپریشن is the active process active process میں کیا ہوتا ہے ایٹی پی کی نیڈ ہوتی ہے ہمیں انرجی لگاتے ہیں تب ہم ورک کرتے ہیں ایکسپریشن is the passive process اس میں ایٹی پی کی نیڈ نہیں ہوتی اوکے اب ہم اپنا main topic start کرتے ہیں وہ ہے respiratory movement اس میں first ہم دیکھیں گے introduction muscle of respiration movement of thoracic cage پہلے دو ہم کر چکے ہیں اب ہم آتے ہیں third پہ third ہے movement of thoracic cage اس میں number one ہے thoracic lid number two ہے upper coastal series number three ہے lower coastal series number four diaphragm اب پہلے ہم introduction لیں گے تھوڑا سا اس کے بعد مسئلہ of respiration دیکھیں گے اور main جو ہم explain کریں گے اس میں کیونکہ یہ پہلے دو چیزیں ہم explain کر چکے ہیں یہ third چیز رہ گئی ہے moment of thoracic cage اس کو ہم detail میں اس میں explain کریں گے اوکے first ویڈیو ہماری مسئل پہ تھی ہم نے مسئل کی ہر چیز دیکھئے origin insertion location سب کچھ دیکھا ہے introduction ہم نے اس ویڈیو میں کیا ہے اور پچھلی ویڈیو میں بھی کیا ہے muscle of respiration ہم اس ویڈیو میں آپ کریں گے respiratory muscle are of two type respiratory muscle کی یاد اکھنا two type ہیں type کتنی ہیں دو ہیں inspiratory muscle اور expiratory muscle respiratory muscle are generally classified into two types classification کتنی ہیں two ہیں type کتنی ہیں two ہیں type اور چیز ہے classification اور چیز ہے number one ہم classification میں دیکھتے ہیں primary اور major respiratory muscle ان کا کیا function ہے primary اور major respiratory muscle are responsible for change in size of throsicage during normal quiet breathing کرتا ہے جو primary اور major respiratory muscle ان کا یہ function ہے کہ وہ چھاتی کا کیا جو پنج رہا ہے اس میں کیا کرتے ہیں جب ہم normal سانس لیتے ہیں تو تبدیلیاں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم سانس لے سکیں quiet ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن accessory respiratory muscle کون سے ہیں یہ وہ مسئل ہیں جو primary muscle کو support کرتے ہیں it help primary respiratory muscle during forceful expiration جب ہم گبارے میں ہوا بھر رہے ہوتے ہیں ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں force لگا رہے ہوتے ہیں ہوا کو باہر نکالنے کی اپنے کس میں سے لنگز میں سے یہ ہیں accessory respiratory muscle جو help کرتے ہیں primary اور major respiratory muscle کی ok ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ respiratory muscle کو دو type میں divide کیا گیا inspiratory muscle expiratory muscle پھر inspiratory muscle کو further divide کیا گیا two classification میں primary inspiratory muscle number 2 accessory inspiratory muscle پہلے ہم پڑھتے ہیں primary inspiratory muscle اس سے پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں inspiratory muscle ہوتا کیا ہے what is inspiratory muscle muscle involved in inspiratory movement are called inspiratory muscle وہ muscle جب ہم oxygen یا air inside کرتے ہیں تو جو muscle move کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں inspiratory muscle اب ہم پہلے دیکھتے ہیں primary inspiratory muscle پھر ہم دیکھیں گے accessory inspiratory muscle ok پہلے دیکھتے ہیں primary inspiratory muscle میں کون سے muscle ہیں جو oxygen ہوا جب ہم in کرتے ہیں تو یہ move کرتے ہیں پہلا مسئل ہے diaphragm muscle ok which is supplied by phrenic nerve c3 to c5 یہ nerve diaphragm muscle کو signal دیتی ہے تاکہ یہ move کرے تاکہ oxygen ہم intake کر سکیں دوسرا ہے external intercostal muscle which is supplied by intercostal nerve t1 to t11 t1 to t11 یہ جو intercostal nerve ہے یہ signal دیتی ہے external intercostal muscle کو تاکہ وہ کیا کرے move کرے تاکہ ہم oxygen intake کر سکیں ok اب ہم یہ دو nerve دیکھتے ہیں phrenic nerve اور intercostal nerve phrenic nerve signal دیتی ہے diaphragm کو تاکہ وہ move کرے اور oxygen intake کر سکیں اور intercostal nerve signal دیتی ہے external intercostal muscle کو تاکہ وہ move کرے اور ہم oxygen intake کر سکیں phrenic nerve c3 to c5 یہ جو c ہے نا یہ ہے cervical ok cervical 3 سے اور cervical 5 کے درمیان کون سی nerve ہے phrenic nerve اور intercostal nerve t1 to t11 thraces vertebra پہ ٹھیک ہے c ہے cervical vertebra t ہے thraces vertebra t1 to t11 جو nerve ہے وہ ہے intercostal nerve جو signal دیتی ہے external intercostal muscle کو ok ہم پڑھ رہے ہیں inspiratory muscle inspiratory muscle کو classified کیا گیا ہے primary inspiratory muscle accessory inspiratory muscle primary ہم پچھلی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں اب ہم پڑھیں گے accessory inspiratory muscle ok accessory inspiratory muscle میں first جو muscle ہے وہ esternocleid mastoid یہ ساتھ آپ shape دیکھتے جائیں scalene ok interior seriety ok elevator of scapla اس کو کہتے ہیں elevator scapla بھی ok pectorilis یہ shape ہے اس کی ok اور the accessory inspiratory muscle inspiratory muscle are divided into two type inspiratory muscle expiratory muscle inspiratory muscle ہم پچھلی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں اب ہم پڑھیں گے expiratory muscle expiratory muscle کو فردر دو classes میں divide کیا گیا ہے primary inspiratory muscle اور accessory inspiratory muscle accessory inspiratory muscle وہ ہوتے ہیں جو primary inspiratory muscle کی help کرتے ہیں پہلے ہم definition کرتے ہیں what is expiratory muscle muscle involved in expiratory movement are called expiratory muscle وہ muscle جو ہوا کو باہر نکالنے میں help کرتے ہیں وہ ہیں expiratory muscle primary expiratory muscle primary expiratory muscle number one internal intercostal muscle یہ والا muscle ہے which are innervated by intercostal nerve intercostal nerve signal دیتی ہے کس کو internal intercostal muscle کو اور وہ کیا کرتا ہے جو oxygen ہم intake کر چکے تھے اسے باہر نکالتے ہیں accessory expiratory muscle یہ وہ مسئل ہیں جو primary inspiratory muscle کی help کرتے ہیں کس کو oxygen کو باہر نکالنے میں primary expiratory muscle are abdominal muscle یہ کون سے مسئل ہیں ہمارے پیٹ والے مسئل ہیں ٹھیک ہے number one external oblique number two internal oblique number three rectus abdominis number four transverse abdominis یہ وہ مسئل ہیں جو help کرتے ہیں primary expiratory muscle کی تاکہ ہوا کو باہر نکال سکے اوکے اس سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے movement of thrusses cage thrusses کہتے ہیں چھاتی کو cage کہتے ہیں پنجرے کو مطلب کہ ribs کا جو پنجرہ ہے اسے کہتے ہیں thrusses cage اوکے inspiration cause enlargement of thrusses cage inspiration مطلب کہ oxygen اندر لینے کو ہوا اندر لینے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارا thrusses cage enlarge ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے thrusses cage enlarge because of increase in all diameter such as on a thrussic cage in condition میں کیا ہوتا ہے large ہوتا ہے number one anterior posterior diameter یہ جو آدمی کے آنکھیں ہیں نا سامنے کی طرف جو دیکھتا ہے کسی کو وہ ہے anterior side اور یہ جو کمر ہے نا back side یہ ہے posterior side اسے کہتا ہے anterior posterior diameter اوکے اس condition کو کیا کہتا ہے pump handle moment آگے ہم detail میں پڑھیں گے آگے ہم دوسرا دیکھتا ہے تو وہ ہے transverse یہ والی آپ کو جو line دکھائی دے رہی ہے نا یہ والی یہاں سے یہاں یہ ہے transverse position ٹھیک ہے اسے کہتا ہے transverse diameter transverse diameter کو کہتا ہے بککٹ ہینڈل moment ٹھیک ہے نمبر تھرڈ پہ جو ہے وہ ہے vertical diameter یہ جو آپ 90 ڈگری پہ دیکھ رہے ہیں نا line اس سے کہتا ہے vertical diameter یہ سیدھی اوپر کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کس کو represent کرتی ہے diaphragm اور piston moment کو diaphragm اور piston moment اوکے اب ہم آگے دیکھتے ہیں انٹیریر posterior diameter میں کیا ہوتا ہے نمبر وان انٹیریر posterior and transverse diameter of thresic cage increase by elevation of ribs انٹیریر posterior diameter کیسے increase ہوتا ہے ribs اوپر اٹھتی ہیں transverse diameter کیسے increase ہوتا ہے ribs اوپر اٹھتی ہیں نمبر two کہہ لیں یا اس کو نمبر three کہہ لیں vertical diameter is increase by downward of diaphragm یہ آپ diaphragm دیکھ رہے ہیں یہ diaphragm جب downward جاتا ہے یہ آپ دیکھیں downward جا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا vertical diameter increase ہوگا vertical diameter کس ڈگری پہ ہوتا ہے 90 ڈگری پہ جو line ہوتی ہے اسے کا vertical diameter کہتے ہیں اوکے in general change in size of threses cavity threses cavity کسے کہتے ہیں threses کہتے ہیں چھاتی کو cavity کہتے ہیں خلاق کو چھاتی کی خلاق کیا ہے ribs ہے ribs کے اندر باقی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں threses cavity occur because of movement of four unit of structure four unit کون کون سے ہیں structure کے number one threses lid threses lid کسے کہتے ہیں threses lid basically کس سے مل کے بنی ہوتی ہے number one یہ maneuverium sterny اور first pair of rib تو کیا کہتے ہیں threses lid first pair of ribs pair of ribs یہ mind میں رکھنا first pair of rib یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا diagram اور یہ جو میں آپ کو margin کہا رہا ہوں اسے کہتے ہیں threses lid number two upper coastal series upper coastal series کسے کہتے ہیں یاد رکھیں first pair of rib ہو گئی ہے ایک right side pair rib تھی ایک left side pair rib تھی دونوں مل کے ایک pair بنایا ہے جسے کہا ہے ہم نے first pair اب ہم دیکھ رہے ہیں upper coastal series میں کہاں سے start ہوتی ہے second pair of ribs سے second to six pair of ribs کون سی ہے upper coastal series یہ آپ دیکھ رہے ہیں second to six one نکال دو two three four five six اوکے آگے ہم دیکھتے ہیں number three پہ lower coastal series lower coastal series کہاں سے start ہوتی ہے six تک ہو گئی اب آگے seven سے start ہوتی ہے lower coastal series seven eight nine ten pair تک کون سی ہے lower coastal series ہے آگے ہم دیکھتے ہیں diaphragm diaphragm کہاں سے start ہوتا ہے diaphragm کا origin insertion سب کچھ دیکھتے ہیں پہلے ہم diaphragm کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ start کہاں سے ہوتا ہے یہ جو lower six pair ہے نا یہاں سے start ہوتا ہے اور twelve pair پہ جا کے diaphragm end ہوتا ہے اوکے number one thrussel lid thrussel lid is formed by manubrium stern یہ ہے manubrium اور یہ stern اسے ہم نے کہہ دیا manubrium stern یہ دیکھیں first pair of rib ہے ایک rib left side پہ ایک rib right side پہ ہے اس کا دوسرا نام یہ بھی ہے thrussel lid کا اوکے اب ہم دیکھتے ہیں moment of thrussel lid یہ thrussel lid حرکت کیسے کرتی ہے thrussel lid is increase in interior posterior diameter of thrussel cage یہ thrussel lid کیا کرتی ہے یہ والا جو diameter ہے نا یہ والا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے interior اور یہ ہے posterior اس نے کیا کیا ہے interior اور posterior diameter کو increase کر دیا یہ دیکھیں increase ہو گیا آپ thrussel کس کے چھاتی کے پنجرے کو ٹھیک ہے due to contraction of کس کی contraction کی وجہ سے ہے کون سے muscle contract ہوئے جس کی وجہ سے interior posterior diameter کیا ہوئے increase ہوئے number one کون سا muscle scale muscle اسی muscle نے کیا کیا interior posterior diameter increase کیا ہے interior کسے کہتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے والی shape ہے اسے کہتے ہیں interior اور ہماری یہ جو کمر ہے نا back اسے کہتے ہیں posterior اوکی first rib move first rib کیسے ہوئی ہے upward move ہوئی ہے کون سا muscle upward move اس کے لئے muscle to horizontal position یہ جو آپ دیکھ رہے نا یہ horizontal position left side سے لے کے right side تک یہ جو صیدھی position ہے نا اسے کہتے ہیں horizontal position جب bed اچھاتی کی پنجھرے increase ہوئے اوکی upper coastal series is constitute by second to six pair of ribs upper coastal series کس کی تشکیل کرتی ہے کس کو بناتی ہے اس سے کیا بنت ہے second fourth fifth and six pair of ribs بنتی ہیں upper coastal series moment of upper coastal series is increase interior posterior and transverse diameter of thress cage ٹھیک ہے یہ کیا کرتی ہے یہ interior posterior یہ یہ جو آمنے سامنے ہے نا مطلب ہم اپنی body کا لیں تو ہمارے جو موہ ہے آگے کی طرف ہے یہ interior ہو گیا اور ہماری کمر جو ہے پیچھے کی طرف ہے تو یہ posterior ہے یہ interior posterior diameter اب ribs کے ہے آگے ہم دیکھیں تو transverse diameter transverse diameter کون سے یہ والا جو آپ دیکھ رہے نا یہ والا body کو transverse section میں cut کریں تو مطلب کہ ہم اپنی body کو درمیان میں سے cut کریں ایک ہم body کا part cut کر کے درمیان میں سے cut کریں half ادھر چلے جائے گا یہ آپ moment of upper coaster series is of two types number one pump handle moment bucket handle moment اب ہم دیکھتے ہیں جو pump handle moment ہے اس میں کون سا diameter work کرے گا pump handle moment میں کون سا diameter increase ہوگا interior posterior diameter increase ہوگا یہ آپ دیکھیں interior posterior diameter increase ہو ہے اب اس کو ہم detail میں بھی پڑھیں گے bucket handle moment میں کون سا diameter increase ہوگا transverse یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ body کو cut کریں تو یہ لمبا جو اب یہ والا بن رہا ہے یہ transverse diameter یہ increase ہوگا کس میں bucket handle moment میں done ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا ہے جو thoracic cage ہے اس کی four unit ہیں thoracic lid upper coaster series lower coaster series diaphragm جو upper coaster series ہے اس کو two type میں divide کیا گیا pump handle moment bucket handle moment bucket کہتے ہیں بالٹی کو okay number two lower coaster series ہے اس کو ایک type میں divide کیا گیا ہے bucket handle moment okay اب ہم پڑھ رہے ہیں number two upper coaster series upper coaster series میں جو first جو ہم پڑھیں گے وہ ہے pump handle moment اب ہم پڑھتے ہیں upper coaster series کا part a جسے کہتے ہیں pump handle moment یہ کیسے work کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے construction of external intercoastal muscle یہ جو سب سے باہر والا مسئل ہوتا ہے یہ مسئل دیکھ لیں یہ external intercoastal مسئل یہ دو rib دیکھ لیں rib کے جو سب سے باہر والا یہ مسئل ہے یہ external intercoastal مسئل ٹھیک ہے یہ کیسے work کراتا ہے کیسے pump handle moment کراتا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے elevation of these rib elevation مطلب اٹھاتا ہے ribs کو upward اوپر کی طرف and forward یہ ribs کو کیا کرتا ہے پہلے اوپر اٹھاتا ہے پھر forward یہ دیکھیں sternum کی طرف ٹھیک ہے movement of sternum this movement is called pump handle moment it increase interior posterior diameter of threshold cage یہ interior posterior diameter of threshold cage اس diagram کو دیکھیں اس میں ہم ہر چیز clear کرتے ہیں یہ ہے کیا ہے pump ہے water pump یہ آپ diagram دیکھیں یہ sternum ایسے لگے گا دو sternum ہے لیکن ایک ہی ہے یہ پیچھے ورٹی برا اور ساتھ ہیں ribs آپ کو لگیں گی دو ribs لیکن ایک ribs ہے یہ آپ کو کیوں دو لگ رہی ہیں یہ اس وجہ سے لگ رہی ہیں کہ پہلے ہم نے سانس نہیں لی ہوئی تھی تو یہ نارمل جگہ پہ تھی ان سائیڈ پہ تھی جب ہم نے سانس لیا تو یہ ribs آگے موو ہوئی ہیں کیسے یہ موو ہوئی ہیں انٹیریئر کس طرف آگے کی طرف اور سپیریئر اوپر کی طرف مومیٹ آپ سٹرنم سٹرنم موو کیا ٹھیک ہے اور انکریز انٹیریئر پسٹیریئر ڈائمیٹر آپ تھرسے کیوٹی یہ تھرسے کیوٹی یہ خلاع ہے اس کا انٹیریئر یہ انٹیریئر ہے اور یہ پسٹیریئر رب کیا کرے گی یہ موو کرے گی کس سائیڈ پہ انٹیریئر سائیڈ پہ ہماری رب جب ہم سانس لیتے ہیں تو آگے کی طرف موو کرتی ہے جب چھاتی ہماری چوڑی ہوتی ہے ہوا آتی ہے اس میں تو رب کیا آگے کی سائیڈ پہ موو کرتی ہے اسے کہتے ہیں انٹیریئر سائیڈ یہ یہ ہمارا مو آگے کی طرف کسی بندے کو دیکھتا ہے نا جو سامنے سے بند آ رہا ہوتا ہے وہ انٹیریئر سائیڈ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہماری کمار ہے یہ ہے پسٹیریئر سائیڈ اب کیا ہوئے رب کیسے موو کریں گی انٹیریئر سائیڈ پہ اور یہ جو ہمارا اوپر والا ہے سہ نا سر کا یہ ہے سپیریئر اور نیچے والا ہے انفیریئر انٹیریئر یہ جو ہمارا ہے کالر بون اس سے تھوڑی پیچھے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے کہتا ہے انٹیریئر سپیریئر پوزیشن اوکے ہو گیا اس ہی کہتا ہے سپیریئر یا اسے کہتا ہے انٹیریئر سپیریئر مومنٹ آف سٹرنم کیونکہ سٹرنم موو کر رہا ہوتا ہے آگے پیچھے اب ہم پمپ کو پڑھتا ہے اس ہی کو کہتا ہے پمپ ہینڈل مومنٹ آپ دیکھیں اسے نلکہ بھی کہتا ہے اور اگر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں تو یہ پہلے یہ ون ہے یہ ٹو ہے جب یہ پوزیشن ون پہ تھا تو کیا تھا کوئی پانی نہیں نکر رہا تھا ہم نے اس کے اندر پریشر بڑھانا ہے تو پمپ کو اس پمپ کو اوپر لے کے گئے ہیں اوپر لے کے گئے ہیں تو اس کا کیا ہوئے ہے انٹیریئر پوستیریئر ڈائیمیٹر انکریز ہوئے ہیں جیسے انٹیریئر پوستیریئر ڈائیمیٹر انکریز ہوئے ہیں یہ جو نلکہ تھا اس کے اندر کیا ہوئے آیا ہے پریشر آیا ہے جیسے اس کے اندر پریشر آیا ہے تو ہم نے اسے نیچے پریس کیا تو پانی نکلے کیا ہوئے ہیں اسی طرح جب ہم سٹرنم کو آگے کی طرف انٹیریئر سائیڈ پہ موو کراتے ہیں تو کیا آتی ہوا اندر آتی ہے ہوا آتی اندر آتی ہے تو جیسے ہم پیچھے کی طرف موو یہ ہوتا ہے تو ہوا باہر نکلتی ہے پہلے کیا کرتا ہے آگے کی طرف موو کرتا ہے سٹرنم اور سپیریئر سائیڈ پہ اوپر والی سائیڈ پہ موو کرتا ہے نلکے کو دیکھیں نلکے نے ہمیں کیسے کیا ہے نیچے تھا نلکہ ہم نے اس پامپ کو کیسے کیا ہے اوپر کی طرف موو کروایا ہے ٹھیک ہے اور ہینڈل جو تھا اس کا یہ والا پوائنٹ اس کا اندر گیا ہے اسی طرح یہ سٹرنم کے یہ والا پوائنٹ ہمارے ان سائیڈ موو کرے گا سپیریئر سائیڈ پہ کیونکہ اوپر والی سائیڈ سپیریئر ہوتی ہے اوکے اسے کہتا ہے پامپ ہینڈل مومیٹ نمبر ٹو بکٹ ہینڈل مومیٹ سیملٹینسلی دی سنٹرل پورشن آف دیز ریب سنٹرل پورشن آف ریب یہ دو ریبز کے درمیان یہ والا جو پوائنٹ ہیں اسے کہتا ہے آرچ آف ریب ٹھیک ہے موو او وڈ اینڈ آوٹ وڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریب ہے ریب نے کیسے موو کیا ہے ریب اوپر کی طرف اٹھی ہے اور باہر کی طرف اٹھی ہے مور ہوریزنٹل پوزیشن کے سیڈ پہ لیٹر سائیڈ پہ ہوریزنٹل کہتا ہے لیٹر ہوئے انسان جب سٹیچر پہ آتا ہے نا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ہوریزنٹل پوزیشن میں آتا ہے کیونکہ وہ لیٹر ہوئے ہوتا ہے یہ موو میٹ اس موو میٹ اس موو میٹ اور اس موو میٹ ترانس ورس ڈائی میٹر افترسے کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والا یہ بندے کو کٹ کر دیا جائے جو بندہ سٹیچر پہ پڑا ہوئے ہیں اسے کٹ کر دیا جائے فل اس کا ایک پارٹ اس ہیڈ پہ رہ جائے ایک پارٹ اس ہیڈ پہ رہ جائے اسے کہتے ہیں ٹرانس ورس پلین یا ٹرانس ورس ڈائی میٹر اوکے اور ہم دیکھتے ہیں بکٹ ہینڈل مومیٹ کیسے بارٹی سے ریلیٹ کرتی ہے بکٹ کہتے ہیں بارٹی کو پہلے ہم ریب کو دیکھتے ہیں یہ آپ ریب دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ریب ڈاؤن وارڈ ہے مطلب کہ اس میں یہ فرسٹ ریب ہے یہ سیکنڈ ریب ہے جو فرس ریب ہے یہ ڈاؤن وارڈ ہے جب یہ ڈاؤن وارڈ ہے تو مطلب کہ ہوا ہم نے اندر نہیں لی اب آپ ہوا لیں اکسیجن ان کریں ہوا کو اپنے اندر انسائٹ کریں تو آپ کی چھاتی پھولے گی اور اوپر کی طرف جائے گی اوپر کی طرف جائے گی تو یہ سیکنڈ ریب دیکھیں تو یہ اوپر کی طرف ہے تو کیا ہوئے ہے آپ کی چھاتی پھول رہی ہے اس کے اندر اکسیجن آرہی ہے ہوا بھاری ہے آپ اور لے رہے ہیں چھاتی کا سائز انکریز ہو رہا ہے یہ جو ہماری ریبز ہیں یہ انکریز ہو رہا ہے کیوٹی انکریز ہو رہی ہے کیوٹی خلا کو کہتے ہیں ربز کا سائز انکریز ہو رہا ہے کیا ہوئے پھر جیسے ہی ربز کا سائز انکریز ہوئے ہے کس پوزیشن میں ہوئے ہے ہوریزنٹل پوزیشن میں یا لیٹرل ڈائیومیٹر آف تھریسے کیوٹی انکریز ہوئی ہے تو کیا ہوئے ہے ہم نے سانس انسائیڈ لی ہے کس طرح آرکی ہے انسپیریشن میں اب بکٹ پہ آجائیں یہ بکٹ ہنڈل ون ہے یہ ہنڈل ٹو ہے ہنڈل ون دیکھیں نیچے ہے تو اس کا کیا ہے سائز ڈیکریز ہے جیسے یہ اوپر آئے کیونکہ یہ بالٹی کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا سائز ڈیکریز ہے جیسے یہ اوپر آئے اس کا بالٹی سے دیکھیں گیپ آگئے سائز انکریز ہوگئے تو جیسے اوپر آتے ہیں ہماری رب بھی جیسے نیچے ہوتی ہیں ان کا سائز کم ہوتا ہے جیسے اوپر آتے ہیں اسی طرح ان کے اندر خلاق ریئٹ ہوتے جیسے یہ بالٹی دیکھ رہے ہیں نا دونوں بالٹی اور ہینڈل کے درمیان خلاق ہے اسے کہتے ہیں بکٹ ہینڈل مومیٹ مومیٹ آف ترسے کیج میں نمبر تھرڈ پہ لور کوسٹل سیریز لور کوسٹل سیریز میں آپ دیکھیں لور کوسٹل سیریز انکلیوڈ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سیون تو ٹین تھ پیئر آف ریب دونوں سیڈ پہ ریب ہوں ایک ایک ریب ہو تو اسے ون پیئر کہتے ہیں آف ریب مومیٹ آف لور کوسٹل سیریز انکریز دا ٹرانس ورس ڈائیومیٹر آف تھرسے کیج ٹرانس ورس ڈائیومیٹر کسے کہتے ہیں یہ جو میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں نا یہ والا باڈی کو ٹو پارٹ میں کٹ کرنا اور یہ ایک باڈی کا پارٹ اس ہیڈ پہ رہ جائے ایک باڈی کا پارٹ اس ہیڈ پہ رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں ٹرانس ورس diameter of thrse a cage by bucket handle moment moment of thrse a cage کو 4 part میں divide کیا گیا ہے نمبر 3 پہ جو اس کا part ہے lower coastal series lower coastal series کو صرف ایک part میں divide کیا گیا ہے جیسے کہتا ہے bucket handle moment lower coast loads of rib also show bucket handle moment by swimming houmkar outward باہر کی طرف upward اوپر کی طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں a کی rib ہے لیکن ہم اس کو one کریں گے اس کو two کریں گے a کی rib کو position دیں گے اب دیکھیں ون ریب ٹو کی جگہ آگئی ہے اور یہ اوپر سپیریر سائیڈ پر پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے اس سے کہتے ہیں بکیٹ ہینڈل مومنٹ باہر کی طرف جا رہی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے یہ جو باڈی کو دو پارٹ میں ڈوائڈ کر دیں تو یہ جو بنتا ہے نا یا اسے یہاں سے لے کر یہاں اسے ٹرانس ورس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا کہتے ہیں اس مومنٹ انکریز در ٹرانس ورس دیومیٹر اوپر نیچے ریبز کو نہیں کرتی یہ کیونکہ یہ ریبز کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوتی یہ فلٹنگ ریب ہیں